نمسکار منیش سوڈیا دلی سرکار کے ڈپٹی چیف منسٹر اور کیجری وال کے داہنے ہاتھ کہنا چاہیے ان کی گرفتاری کے بعد سے کئی سرکاروں کی کرسیاں ہل رہی ہیں کم سے کم دو کا تو بڑا اسپشت ہے ایک تیلنگانہ کے بارے میں کل بتایا تھا میں نے تیلنگانہ کے چیف منسٹر جو کسیار ہے کے چندر شکھر راؤ ان کی پریشانی بڑھ گئی ہے کیونکہ اس پورے گھٹالے میں ان کی بیٹی کے قویتہ کا نام ہے اور ان کا نام جو ہے ایف آئی آر میں بھی ہے ان کے خلاف چار شیٹ بھی فائل ہوگی ان سے ایک بار پوچھتاش ہو چکی ہے دوبارہ پوچھتاش ہونے والی ایک گرفتاری کبھی بھی ہو سکتی ہے دوسرا اثر ہوا ہے جو عام آدمی پارٹی کی ایک طرح سے کہے کاربن کوپی سرکار ہے پنجاب میں بھگون سنگھ مان کی بھگون سنگھ مان پہلی بار مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا پریشانی میں آئے ابھی تک تو جو کچھ ہوتا تھا اس کو جھلتے تھے اروند کیجریوال پنجاب میں جس طرح کی استحتی ہے کانون بیوستہ کی جو استحتی ہے وہ کتنی خراب ہو سکتی ہے جتنا آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں اس سے زیادہ خراب ہے سرکار نام کی کوئی چیز پنجاب میں ہے نہیں سرکار کس طرح سے جو ہے آتنکوادیوں سے خالستانی تطووں سے نپٹ رہی ہے اس کا ادھارن آپ کے سامنے ہے پوری طرح سے وفل ہے بھگون سنگھ مان کی سرکار اور ابھی آپ نے گورنر اور مکہ منتری کے بیچ کا ویباد بھی سنا سپریم کورٹ میں گیا معاملہ اور سپریم کورٹ نے دونوں کو جو ہے وہ چیتاؤنی دی لیکن بات ہو رہی ہے کہ منیش سعودیہ کی گرفتاری کا اثر کیا ہوا منیش سعودیہ کی گرفتاری کا اثر یہ ہوا ہے کہ پنجاب میں بھی دلی کی ہی ترج پر اور اسی موڈل پر شراب کی پولیسی بنائی گئی تھی یعنی شراب نیتی بنائی گئی تھی اور وہ وہاں پر لاغو تھے اب اس کے ریڈنیول کا سمیں آ رہا تھا لائسنس کے لائسنس ریڈنیول کے لیے آن لائن پورٹل پر جو ہے فارم ڈاگ دیئے گئے کہ جن کو ریڈنیول کرانا ہے وہ جو ہے اپلائی کر سکتے ہیں وہاں بھی آروپ ہے کہ کارٹلائزیشن ہو رہا ہے دو کمپنیوں کی مونوپولی ہو رہی ہے اور اس میں گھوٹالا ہوا ہے اس میں جو ہے رشوت لی گئی ہے یہ سب آروپ ہے ہوا ہے کی نہیں پتا نہیں لیکن یہ اس آروپ سے ابھی تک جو ہے بے پروات ہی بھگوان سنگھ مان کی سرکار یہ پولٹیکل جو ہے بیان بازی ہے یہ تو ہوتا رہتا ہے لیکن منیج سی سعودیہ کی گرفتاری اور اس کے بعد ان کا استیفہ اور استیفہ تو ترنت محجور ہو جارہا آپ یاد کیجئے ستین جین کا استیفہ منظور کرنے میں اروند کیجری وال کو نو مہینے لگے اور وہ بھی مجھے لگتا ہے اگر منیج سی سعودیہ کا استیفہ نہ آیا نہ ہوتا تو شاید وہ بھی ابھی بھی ستین جین منتری بنے رہتے ہیں تو سی سعودیہ کا استیفہ ہونا بھگوان سنگھ مان کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے کہ وہاں کی جو شراب نیتی ہے اس کی بھی سی بی آئی جانچ کی مانگ ہو رہی ہے اور چونکہ سب کچھ اسی طرح سے بنایا گیا ہے اسی پیٹرن پر وہ پالیسی بنی ہے اسی طرح سے باہر کے لوگوں کو جو ہے پرمکتہ دی گئی ہے وہ سارے آروب جو دلی میں لگ رہے تھے وہی پنجاب میں لگ رہے ہیں تو اب وہاں بھی پکش مانگ کر رہا ہے اس کی بھی سی بی آئی جانچ ہو اس سے بھگوان سنگھ مان پریشان ہے اور ان کو معلوم ہے ان کو سچائی معلوم ہے کہ اندر کیا ہوا ہے اندر کھانے کس طرح سے چلا ہے یہ سب کچھ معلوم ہے آنے والے دنوں میں یہ شراب نیتی کی گاج جو ہے وہ بھگوان سنگھ مان کی سرکار پر گرنے والی ہے اور اس جانچ کب تک سی بی آئی کو جائے گی یہ پتہ نہیں لیکن جو گتیویدھی ہے جس طرح سے کیس آگے بڑھ رہا ہے اس میں بھگوان سنگھ مان کی اس شراب نیتی کی سی بی آئی جانچ ہونے کی سمبھاؤنا دن پر دن بڑھتی جا رہی ہے اسی کے ساتھ ان کی پریشانی بھی بڑھتی جا رہی ہے ان کو لگ رہا ہے کہ اگر سی سودیا نہیں بچے تو میرا بچنا بھی مشکل ہوگا میرے لیے بھی خاصی مشکل ہوگی کیونکہ بھگوان سنگھ مان اربند کجریوال کے اس طرح کے قریبی نہیں ہیں جیسے سی سودیا تھے ان کو چھوڑنے میں اربند کجریوال کو ایک منٹ نہیں لگا تدکال انہوں نے پلہ جھاڑ لیا سی سودیا سے تو اب بھگوان سنگھ مان کا کیا ہوگا دیکھتے ہیں تو آج کے انکھ میں اتنا ہی نمسکار